دوستو اس ویڈیو کو آنت تک دیکھئے سحید اسمارک کے پاس ایک چھوٹی سی نننی سے پیاری سی بچی بتا رہی ہے کہ ہمارے جوان کتنے بادر ہوتے ہیں لیکن سرکار کی بل پاور اور سرکار کی جو منسکتہ ہوتی ہے ڈھول ملکی بجے سے اس لئے ہمارے جوانوں کو اپنا کتنا نقصان کرانا پڑتا ہے بے جیتی کرانے پڑتی وہ صرف سری نگر اور پاکستان کے سممند میں وہ بولے جا رہی ہے کہ ہمارے جوان کتنے سکت سالی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہماری سرکاریں آئے دن ڈلی میں بیٹھ کر کے ڈلی میں بیٹھ کر کے ان کو پورا نیڑایں نہیں لینے دیتی یعنی راجنی تک کٹاچ بھی کر رہی ہے سینہ کی بہدوری کی باتیں بھی کر رہی ہے اور سینہ کی پراکاش تھا وہ سینہ کیا کر گجر سکتے اس کے بارے میں ایک قبطہ کہی ہے آپ اس کو ضرور شننا اور اس کے اوپر کمنٹس کرنا ایک فوجی کا درد کیا ہوتا ہے ان کرسی والوں کو دکھانا چاہوں گی بتانا چاہوں گی ایک فوجی کی مضبوری ہمیں مت چھٹی دو مت بھتا دو بس کام یہی اب کرنے دو چاہے ویتن آدھا کر دو پر کتوں میں گولی بھرنے دو پر کتوں میں گولی بھرنے دو ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی یہ نعرہ سر کے پار گیا ایک دو کوڑی کا زہادی سینیکوں کو مار گرا گیا سینیکوں کو مار گیا ارے مار کھائی گدہ روکی ارے مار کھائی گدہ روکی اتنے بھی مضبور نہیں ہم بھارت ماں کے سینک ہیں کوئی بھاڑے کے مضبور نہیں کوئی بھاڑے کے مضبور نہیں اب اور نہیں لاچار کرو ہم جیتے جی مر جائیں گے خود کو دیکھ نہ پائیں گے اس وردی پر شرمائیں گے فوجی وردی پر شرمائیں گے یا تو کشمیر انہیں دے دو یا تو کشمیر انہیں دے دو یا آر پار کا کام کرو تم سینہ کو دو ذمہ داری تم دلی میں آرام کرو تم کرسی پر آرام کرو اس راج نیتی نے گھاٹی کو سردرد بنا کر چھوڑا ہے بھارت کے ویر جوانوں کو نہ مرد بنا کر چھوڑا ہے ماں کا آنچل سچ رہے بھارت ماں کا آنچل سچ رہے ہم داگی بھی بن سکتے ہیں دلی اگر یوں ہی مون رہی ہم باگی بھی بن سکتے ہیں ہم باگی بھی بن سکتے ہیں کشمیر میں پٹنے والے فوجی بیٹے سے کیا کہتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا گدہ رہوں سے کس طرح تھپڑ کھا رہا ہے تو کیا کہتی ہے کہ فون کیا مانے بیٹے کو کہ فون کیا مانے بیٹے کو تو نے ناک کٹائی ہے تیری بہنہ سے سب کہتے بزدل تیرا بھائی ہے بزدل تیرا بھائی ہے ایسی بھی کیا لاچاری تھی اب بیٹا ایسی کیا لاچاری تھی ایسی کیا مضبوری تھی کچھ کتوں کی ٹولی تم شیروں پر بھی بھاری تھی تم شیروں پر بھی بھاری تھی گیدڑ بیٹا پیدا کر کے میں نے کوکھ لجائی ہے تیری بہنہ سے سب کہتے بزدل تیرا بھائی ہے بزدل تیرا بھائی ہے اب وہ فوجی بیٹا اپنی ماں کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ماں اتنا بھی لاچار نہیں تھا ماں میری مضبوری تھی اوپر سے فرمان نہیں تھا چپی بہت ضروری تھی ماں چپی بہت ضروری تھی سرکاریں ہی پٹواتی ہیں ماں ہم کو ان گداروں سے گولی کا آدیش نہیں ہے دلی کے درباروں سے گن گن کر میں بدلہ لوں گا قسم آج یہ کھاتا ہوں تو بہنا سے کہہ دے ماں نہ بزدل اس کا بھائی ہے سن کر نہ ٹالو یاروں ایک فوجی کے جذباتوں کو انہونی ہونے سے پہلے فیلا دو ان باتوں کو اگر بہنا کے سچے بھائی ہو تو سب کو بتا دو ایک فوجی کا دل بھارت متا کی جائے